بر او نصیر بر او نصیر بر شائرہ گل خانیم میر گل خان نصیر کا شمار بلستان کے معروف اور مقبول شخصیات میں ہوتا ہے آپ نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک اچھے شائر مورخ دانشور اور صحافی بھی تھے میر گل خان نصیر چودہ مائی انیس سو چودہ کو نشک بلستان میں میر اوی خان مینگل کے گھر میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر نوشکی میں حاصل کی اور انیس سو باتیس میں گورنمنٹ سنڈیمن آئل سکول سے میٹرک پاس کرنے کی بعد انیس سو چونتیس میں اسلامی اکلج لاہور سے سانوی تعلیم کا امتیام پاس کیا آپ بلستان میں ایک مقبول سیاست دان گزرے ہیں آپ نے اپنی سیاست انجمن اتیاد بلوچہ تنظیم کے رکم کی ایسیت سے شروع کی بعد ازاں بلستان کے نوجانوں نے جب انجمن اسلامیہ ریاست کلات کی بنیاد دالی تو آپ پہلی دفعہ اس کے صدر منتخب ہوئے ناظری میر گل خان نصیر نے انیس سو اکتالیس میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور نائب صدر منتخب ہوئے آپ ایک ترقی پسند سیاست دان تھے بلستان میں لوگوں کی پسند گئے اور استحال کے خلاف آپ چھپ نہ رہ سکے آپ نے اپنی سیاسی سفر میں انیس سو اکتالیس سے انیس سو تیرتر تک کئی بار جیل کی سزا کٹی اور تشدد بھی برداشت کرتے رہے آپ نے نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو کر ایک اہم سیاسی کردارہ دا کیا میر گل خان نصیر انیس سو بہتر کے انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر بلستان اسم بلی کے رکن منتخب ہوئے اور محکم تعلیم، سید، سماجی بے بود، اطلاعات اور چند دیگر محکموں کے وزیر منتخب ہوئے جب آپ کی حکمت ختم ہی تو آپ پرساتیوں سمیت غداری کے الزام لگا کر قید کر لیا گیا ناظرین سیاست کے ساتھ ساتھ آپ صافت، عدب اور تاریخ نویزی کے حوالے سے بھی سرکرم رہے آپ نے نوائے وطن، نوائے بلستان اور اتیاد نامی اخبارات میں استثالی نظام، سرداری نظام کی خرابیوں اور سیاسی و سماجی حوالے سے تنقیدی مضامین لکھتے رہے ایک مورخ کی عرصت سے بھی آپ کا ایک نوائے مقام ہے بلوچ تاریخ کو مرتب کرنے میں آپ کی گران قدر کوششیں ہیں بلوچ تاریخ کی حوالے سے لکھے گئے کتابوں میں تاریخ بلوچستان، کوچ و بلوچ، بلوچستان قدیم اور جدی تاریخ کی روشنی میں حمل جیہند، بلوستان کے سردی چاپا مار، تاریخ خوانی کلات، بلوستان کی کہانی، شائروں کی زبانی اور چند دیگر کتاب شامل ہیں ناظری میر گلخان نصیر بلوچی، براوی، اردو اور فارسی میں شائری کرتے تھے آپ بلوچستان کے انقلابی شائروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملک الشورہ کا خطاب دیا گیا تھا آپ نے اپنے کلام کا بہشتر حصہ ایام اسیرے میں لکھا عام بلوچ اور اس کی بزگی ہی آپ کی شائری کا ہم موضوع رہا ہے چی دسمبر 1983 کو آپ کینسر جیسے موزی مرض کی وجہ سے کراچی میں اتقال کر گئے اور آپ کو آپ کے آبائی شہر نوشکے میں سپردخواہ کیا گیا بلوچ تاریخ، سیاست اور عدب کے حوالے سے آپ کی خدمات صدیوں یاد رکھی جائیں بر او نصیر، بر او نصیر، بر شائرہ بلخانی موسیقا